بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اوڈ انفرمیشن آپ کا اوست پوکارکیس سے ہو امید کرتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہوں گے تو آج ایک فیر ہم نے پینجرہ بنایا اور چار روم پر مشتملے اور بہترین نیزائن کے ساتھ تو یہ ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ آسانی سے بنا سکے اور اس کے لیے جو ہے تو آپ بزنس بھی کر سکتا ہے اس میں توٹے رکھ سکتا ہے سنٹر میں ہم نے پاریشن ڈالا ہوا ہے اور یہ چار روم پر مشتملے بہترین نیزائن کے ساتھ تو ویڈیو مکمل دیکھیں اور اسی طریقے سے آپ کو بہت آسان طریقے سے بنا سکتا ہے تو یہ دیکھئے چار دور ہم نے دیا ہوا ہے اور یہ فور روم پر مشتملے تو بہترین نیزائن ہے اور ازیلی ہم نے بنا دیا اوپر بھی ہم نے سٹپ دیا واترپروپ کا تو کس طریقے سے بنایا اسے لیں گے سائٹ کا اور پرنٹ کا وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو سائز یہ جو ریجل کا لگے گا تو تقریبا ہمارے پاس ہے 1,15 سنٹی اس کے نیچے جو ہم نے سٹپ دیا تھا تو تقریبا ہم 8 سنٹی یعنی 8 سنٹی ہم نیچے چھوڑیں گے اور اس کے بعد سٹپ سٹارٹ ہوگا یہ چار روم کا بنے گا اور بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا دیزائن ہے اس میں آپ توٹے رکھ سکتا ہے اور توٹل کے لئے بہت بہترین یہ پینج رہا ہے اس میں آپ بہت پائدہ کر سکتا ہے بزنس کے لئے بہت پائدہ ہے یہ اور اگر آپ خود بنائے تو اس میں اور آپ کو بہت بچت ہوگا تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس بچے گا 1 میٹر سنٹی یہ ہمارے پاس بچے گا نیچے جو ہے یہ تقریبا 8 سنٹی نیچے چلا جائے گا دکھاتے آپ کو یہ سائٹ کا ہم تیار کرتے اور پرنٹ کا بھی ہم دیزائن تیار کریں گے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے سے آپ نے تصویر دیکھا وہی ہم جو ہے بہت بہترین دیزائن اور بہت خوبصورت قسم دیزائن ہے یہ اور بہت سیمپل طریقے سے آپ بنا سکتا ہے تو رئیے ہمارے ساتھ ویڈیو مکمل فالو کرے پورا سائد ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یہ دوسرا جو ہے ہم اس کے ساتھ ساکھوٹ لگائیں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو یہ آپ سائیٹ کے لئے ہم لگا رہے ہیں پورا اس کا مربے جیسا بنانا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس 54 اور 54 کے ساتھ ہمارے پاس 4-4 سنٹی چوڑا یہ لگلی کا وہ بھی لگے گا تو تقریبا یہ 62 ہو جائے گا یہ اس کا دپ 62 ہوگا اور سامنے پنجرے کا وہ 120 ہوگا یہ مکمل جو سائیٹ کا سائز ہے وہ جو ہے پول سائز 17 فورا 150 آئے گا 1 میٹر 15 سنٹی دوسرا سائیٹ ہم لگا دے گا تو یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو یہ سائیٹ ہم نے تیار کر دیا ہے سائیٹ پہ ہم ایک ایک سکرو مار دیں گے تاکہ اس کا مضبوط ہی زیادہ ہو جائے اور یہ مکمل یہ آپ ریم آپ دیکھ سکتا ہے سائیٹ پہ ایک سکرو لگے گا تو اس کا بہت مضبوط ہی آ جائے گی اسی طرح ہم کو ایک اور بنانا ہے تو یہ سائیٹ کے لئے مکمل ہو جائے گا یہ سنٹر والے بھی لگا دیتے ہیں جو سٹپ ہم نے دیا تا سنٹر کا تو وہ بھی لگا دیتے ہیں اس کا سائز بھی آپ کو بتاتے ہیں سنٹر میں ہمارے پاس بچے گا 47.2 سے ملی اور یہ مکمل جو ہے تیبل کو سنٹر پہ لگ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بناتے ہیں فرنٹ سٹینٹ جو ہے سائیٹ کا وہ تو وہی ہے 1.15 سنتی اور 8 سنتی ہم کو چوڑنا تھا چوڑائی جو ہم نے اس کو دیا ہوا ہے یہ پٹی 1 میٹر اور 12 سنتی ہے اور جو سائیٹ میں 4 سنتی لگے گا یعنی 120 یہ پورا چوڑائی ہے جو فرنٹ کا چوڑائی اس کے اوپر ہم نے ڈگری کا ڈیزین دیا ہوا 48 سنتی اور ہم 15 سنتی دیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مکمل اسی طرح پریم بنے گا اس سے بعد اس کا اوپر ہم ڈیزین بنائیں گے تو یہ ہم نے فرنٹ کا ڈور کا سسٹم پورا بنا دیا یہ ڈور جو ہے ہمارا 35 بائٹ کونٹی 3 ہے تو یہ ہم نے ڈور دیا ہے چار ڈور دیا ہے اور چار روم بنیں گے اس کا اور اوپر ہم نے پپٹین ڈگری دیا ہے ابھی اس کا ڈیزائن بنے گا پپٹین ڈگری پہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اس کا یہ اوپر والا دو لکھ بھی ہم نے جوینٹ کر دیا 66.5 اس کا سائز ہے اور اوپر بھی ہم نے ہلکا سا کروس کٹنگ کر دیا یا فریم کا تاکہ اس میں پورا فرپٹ گو گیٹھ سکے اور یہ تین تین سنٹی باہر جائے گا تاکہ ڈیزائن بھی اس کا اچھا خاصہ بنے تو یہ مکمل اس کا حسابیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت آسان طریقے سے آپ بنا سکتا ہے اور بہت خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ یہ ابھی ہم نے اس کا دیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا مکمل ہو گئے اس کا دور بھی آپ کو بنا کر دکھاتے اور اس کے اوپر جالی لگائے گا تو جالی بھی آپ کو دکھاتے تو یہ ہم نے جالی بنایا ہے اور اس کا پورا کٹنگ ہم نے کر دیا ہے جو دور کا سائز ہے وہ بھی ہم نے نکال دیا اور اوپر کا سائز بھی ہم نے کٹ دیا یہ جالی جو ہے تو یہ اچھی جالی ہے اور یہ خراب کبھی نہیں ہوتا ہے اس کا اوپر وٹر گروپ لگا ہوا ہے بارش کے ساتھ بھی ایسا بھی خراب نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ مکمل لگانا ہے ہم کو دور کا جگہ ہم نے چوڑ دیا ہے پورا مکمل اور پورا ہم نے اور لگانا ہے اس کو موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مکمل جال لگ گیا اور ہم نے یہ سنٹر میں پٹی لگایا تو یہ ہم نے سٹوک کے لئے لگایا تاکہ اس کے اوپر پلائی بورڈ ہم رکھ سکے اور دبل سٹک بن جائے اور سائٹ کے لئے ہم نے سنٹر کے لئے بھی جال بنایا ہے پورا مکمل پرے مومنے بنا دیا ہے ابھی دور کا بھی سسٹم آپ کو دکا رہا ہے دور بھی اس کا بنانا ہے تو دور ہم کو کتنا بنانا ہے پانچ پانچ میلی چوڑ کے اور تین میلی ہم کو کفزے کا چوڑنا ہے تقریباً آٹھ میلی ہم کو اوپر اور نیچے سائیڈ میں چوڑنا ہے تو کتنا آئے گا وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے 35 جو ہے ہمارا دور تھا تو ہم لیں گے 34.2 میلی لیں گے اور ساتھ میں جو ہے چوڑائی 33 تھا تو ہم 2.2 لیں گے تو یہ اس کا دور بنائیں گے مکمل چار پیس دور بنے گا تو یہ بہترین دیزائن دیکھاتے آپ کو رہے یہ ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل مکمل ہوگا ہے اس کا سائیڈ پہ بھی ہم نے جال لگا دیا اور سائیڈ والا ہم لگا دیں گے اور سنٹر میں جو لگے گا وہ بھی ہم لگا دیں گے مکمل یہ آپ ویڈیو فارو کریں اور اسی طریقے سے ہم کو دو دو سنٹی ہم نے کم لگایا تھا تاکہ ہمارا جو سائیڈ کا پٹی وہ پورا پرپیکٹ آ جائے تو اسی طریقے سے لگے گے یہ آپ دیکھ سکتے کہ اسی طریقے سے ہم پورا جاری لگا دیں گے اس کو اور یہ پھلکو ریڈی کر دیں گے دیکھنی دیں گے دیکھنی دیں گے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلائی بورٹ ہم نے کٹ دیا ہے اوپر کا اور سنٹر میں جو ہم جوانٹ دیں گے اس کا بھی اور نیچے کا بھی ہم نے کٹ دیا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو اس طریقے سے اس کو لگانا ہے یہ آپ کے سامنے ڈیزائن ہے ماشاءاللہ بہترین ڈیزائن بن گیا ہے اور اس طریقے سے یہ مکمل لگ جائے گا دوسرا بھی پلائی بورٹ لگاتے ہیں اور نیچے طرف سے بھی پلائی بورٹ لگا دیں گے تو یہ چھار روم بن گیا یعنی بزنس کے حساب سے یہ بہت اچھی چیزیں آپ یہ بنا کے بیج بھی سکتے ہو اگر اس میں توتے رکھے گا تو وہ بہت فائدہ من چیزیں آپ اس سے بچے لے کے بزنس کر سکتا ہے یہ بلکل ہو گیا مکمل یہ آپ دیکھ سکتا ہے اسی طریقے سے اس پر مصمار کا بھی ضرورت نہیں ہے یعنی کیل کا بھی ضرورت نہیں ہے اس کو اور ٹائٹ آیا ہے لیکن ہم کھل کے لکے کیل ماریں گے مجبورت ہی آجا ہے اس کا اب لگاتے ہیں اوپر کا یہ اوپر کا ایک سائیڈ ہم نے لگا دیا ابھی لگاتے ہیں دوسرا سائیڈ اوپر کا تو یہ آپ کو ذرا نزدیک سے بھی دکھاتے ہیں ہلکا سا اوپر گف آئے گا تو اس کے اوپر پٹی بھی لگا سکتا ہے اور واٹرپروف بھی لگا سکتا ہے اس طریقے سے پورا لگ جائے گا مکمل ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ پلیز ویڈیو کو لایک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلکل مکمل ہو گئے ہیں اور نیچے کی طرف باقی ہے تو نیچے کی طرف بھی لگاتے ہیں نیچے طریقے سے یہ بھی نیچے لگ جائے گا ہم نے کورنر کٹا ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ اندر سپورٹ کے ساتھ لگ جائے اگر آپ اس کا فریم بنائے تو آپ کو کٹنگ کا ضرورت نہیں ہے بلکل پرپیکٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہو جاتا ہے مکمل صرف ڈور باقی ہے اس میں اور ڈور لگا کے تو یہ بہت خوبصورت قسم کچھ رہا تیار ہو گیا ہے بزنس کے لئے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دور پورا لگ گیا گیا پیچھے کا فلائی بورڈ لگاتے ہیں ابھی اور پورا اس کو کور کر دیں گے پورا مکمل کور ہو گیا ہے اس کو دور میں جو ہے ہم نے جالی نہیں لگایا ہے تو جالی بھی اب لگا دیں گے سٹیپلر کے ساتھ تو آپ کو اگر ہاتھ سے لگا رہا ہو تو آپ پہلا جالی لگا کے پھر دور لگا دیں ہمارے پاس گنے تو نہیں ہے اس کے ساتھ دی دی بلکل تحار ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لگاتے ہیں واٹرپروف واٹرپروف ہمارے پاس چھوٹا 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 پٹی ہم نے کٹا ہے اور اس کو لگانے کا سٹیل بہت اچھے طریقے سے جیسا آپ نے پہلے دیکھا کس طریقے سے ہم نے یہ لگایا تھا تو وہ ابھی آپ کو آسانی سے لگے گا یہ تقریبا تیرہ سنٹی ہم نے اسی طریقے سے کٹا ہے اور اس کو ہم نے ڈھالنا ہے دس سنٹی پہ اور تین سنٹی ہم کو باہر نکالنا ہے اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ نکلے گا اور بہت خوبصورت لگے گا تو اسی طریقے سے ہم کو سٹیپ بائی سٹیپ نکالنا ہے اور پانی بھی رکھواتا ہے یہ تو پانی کا بھی مشکل نہیں ہوگا اور اس طریقے سے دس سنٹی ہم کو اوپر چڑنا ہے اور تین سنٹی اس کے اوپر رکھنا ہے تو بہت بہترین لگے گا اور بہت خوبصورت لگے گا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پلیز مکمل ہو گئے ہمارا پھنجرا تو آپ کو اس ویڈیو میں ہم نے سب بتایا ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوا ہے لیکن بورا ڈیٹیل بتایا ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ بلکل مکمل ہو گیا ہے اور بہت خوبصورت قسم یہ جو ہے ڈیزین تیار ہو گیا تو اسی طرح ڈیزین کے لئے تو آپ دیکھ سکتا ہے اسی طریقے سے ہم نے بنا دیا مکمل ویڈیو آپ نے دیکھا بہت آسان طریقے سے آپ بنا سکتا ہے اور پورا یہ واٹر پروپ جو ہے یہ آپ دیکھیں نیچے طرف سے غفن ہے یعنی سٹپ بائی سٹپ ہا رہا ہے تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے امید کرتا ہے ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا پلیس پسند آجائے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جس نے ہمارا آپ تک نیچے سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ